اسلام علیکم دوستو میں ٹھیک کرتا ہوں میں آج میں آپ کو ایک اور انٹرسکنگ ویڈیو کے ساتھ آیا ہوں وہ کیا ہم آپ کو سکن سمودھ کر کے نکھائیں گے اور ایک نارمال سپکس کو بہت ہائی لیبل کی ایڈیٹنگ کر کے نکھائیں گے نو کمپیوٹر اونلی انڈرائیڈ موبائل چلیں اتنی ویڈیو کی طرح آئے دوستو آ چکے ہیں میں اپنی فوٹو اڈیٹنگ میں سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آٹو ڈیکسنگ سکیچ بورڈ میں اپنی تصویر کو کرنا ہے شیئر شیئر کرنے کا باجیہ تھے اس کے سیٹنگ میں نے کی تھی وہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے بھی کرنا ہے سکن کو سمودھ اچھا سکن کو سمودھ کرنا ہے یہ دیکھیں میں بھی بھائی آپ کے سامنے سکن کو سمودھ کروں گا بلکل ایزی لی اور آسان طریقے سے اگر آپ بھی ایسے سکن کو سمودھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں اس ویڈیو میں سکن کو سمودھ کر رہا ہوں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی آتی ہے یا سکن سمودھ صحیح سے نہیں ہوتی یا سیٹنگ کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کانالی کمنٹس کر سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ کیسے سیٹنگ کرنی ہے اور کیا کیا اس میں رکھنا ہے تو وہ سیٹنگ میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ بھی بورش کی سیٹنگ کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی ایزی لی سکن کو سمودھ کر سکیں دوستو دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور زیادہ سکن سمودھ ہو رہی ہے اگر آپ بھی ایسے اچھی سکن سمودھ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا فل مکمل سکن سمودھ کر کے کہ جو بھائی ویڈیو میس کر دیتے ہیں ان کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی اس وجہ سے وہ جو ہے نا سکن کو سمودھ نہیں کر پاتے اگر آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تو سب سے پہلے تو اپنی ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جب تک آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ سکن سمودھ میں آخر ہوتا کیا ہے آپ نے بھی ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آج ہے سکن سمودھ کیسے ہوتی ہے یا آپ نے سمپل اپنے موبائل میں کرنا ہے انڈرائیڈ موبائل میں میں کوئی کمپیوٹر سے نہیں کر رہا صرف اونلی اپنے موبائل سے کر رہا ہوں ایپس کو بھی آپ کلی سٹور سے ایسیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سکن سمودھ کر لی اس کے بعد کرنی ہے شیئر لائٹ روم میں یہ دیکھیں لائٹ روم میں ہماری تصویر آ چکی ہے لائٹ روم میں ہم اپنی تصویر کو کریں گے اوپن اوپن کرنے کے بعد یہ آٹو پہ کرنا ہے آٹو کے بعد کلر کلر کے بعد مکس مکس میں آنے کے بعد سیکنڈ والے پہ اس کو پیچھے کرنا ہے اور نیچے والے کو کریں گے ہم آگے جتنا آپ چاہ رہا آپنا وائٹ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس حساب سے میں تو اتنا رکھوں گا ویڈیو کے مطابق اگر آپ نے اس میں کوئی اور چینجنگ کرنی ہو تو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جو جو چیز میں یوز کر رہا ہوں اپنے بھی ان پائنٹس کو تھوڑا بڑھا لینا ہے جو جو پائنٹس میں نے بڑھائیں اگر آپ بھی بیک اپ کلر چینج کرنا چاہے یا اس کو بلیک جو کلر فل کرنا چاہے تو انڈور کو ضرور استعمال کیجئے گا جب آپ ان کو استعمال کریں گے تو آپ کو صحیح سے اور ایزیلی سمجھا جائے گی کہ اس کا کیا فائدہ ہے یہ بالکل آسان اور سیمپل سیٹنگ ہے دوستو آپ بھی ایزیلی گھر بیٹھے اپنے موبائل پر کر سکتے ہیں اپنی نارمل فوٹو کو ایڈڈ کر سکتے ہیں دوستو میں بھی یہاں اپنے موبائل سے پکس لیتا ہوں جب ہم پکس کو ایڈڈ کرتے ہیں تو پکس کا پکس لیچڈی ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس کیامرہ نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل سے بھی پکس لے کر اس کو بھی ایڈڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں میں جیسے تھوڑے تھوڑے پوائنٹ بڑھا رہا ہوں وہاں اپنے بھی ایسے سے بڑھا لینے ہیں تو آپ کی سکن سموت اچھے سے ہو جائے گی لائٹ فروم کی ایڈیٹنگ بھی اچھے سے ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی میں نے ایڈیٹنگ کی ہے آپ کے سامنے ہیں یہ ایڈیٹنگ ہماری مکمل ہو گئی ہم اس ویڈیو کو کریں گے شیئر ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے ہیئر سموت اپنے بالوں کو سموت کر کے دکھائیں گے دوستو چلتے ہیں اپنے بالوں کی طرف اور بالوں کو کریں گے سموت یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چیک کریں یہ سموت کرنے جا رہا ہوں میں تو رکھتا ہوں تھرڈ سن نمبر والے پوائنٹ کو کہ مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے میں یہ ہی اپنے ہیئر پر سموت یوز کرتا ہوں دیکھیں دوستو ہیئر سموت کرنے کے بعد آپ کے بال کتنے زیادہ اچھے اور پیارے دکھنے لگیں گے دوستو اپنے اور کچھ نہیں کرنا آپ کے بال بہت اچھے اور پیارے دکھنے لگیں گے ہیئر سموت کو ایزی لی اور سکون سے اپنی سکن پر اپلائی کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپلائی کر لیا ہے اپنے دیکھ سکتے ہیں آئی برو بھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آئی برو بھی مکس ہو جائے سکن کی سموت کے ساتھ یہ دیکھیں نیچے بھی ہم نے ایسے کیا تو سکن کے ساتھ میچ ہو گیا اگر آپ بھی ایسے کرنا چاہیں تو ایزی لی یہ برش کو یوز کر سکتے ہیں سکن سموت کر سکتے ہیں ہیئر بھی سموت ہو چکے ہیں ہمارے دوستو چلیں اس کی کچھ اور فنکشن ہے وہ میں آپ کو دکھائے چلتا ہوں مزید فنکشن آپ کو جب ایڈٹ کریں تو آپ اپنے موبائل میں چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہیں کچھ فیلٹرز ایچ ڈی ویڈیو ایچ ڈی فوٹو کرنے والے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی ایچ ڈی فوٹو ہو گئی اور کلر بھی چیچ ہو گیا لیکن میں اوریجنال ہی رکھوں گا یہ صرف آپ بھائیوں کو چیک کرانے کیلئے میں نے اس کے یہ دیکھیں یہ دوسرے بھی آ گئے ہیں اب یہ فیلٹر بھی ہم آپ کو چیک کر کے دکھائیں گے دوستو یہ دیکھیں ہو چکی ہیں ہماری پیکس ایڈٹ اگر آپ کو تصویر اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا چلیں دوستو ٹھیک ہے انچہ لیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں